چیلنج گندم خریداری کا بھی تھا اور جو غریب آدمی تھا اس کو ریلیف پیکج دینے کا بھی ہے تو الحمدللہ میں اور میری پوری ٹیم نے پوری محنت کی ایمانداری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کہ ہم اس مقد میں سرخ روح ہوئے ہیں جناب سپیکر جب تیرہ جنوری کو ہمیں اس کرونا کے وبا کے بارے میں پتا چلا تو اسی دن سے ہی ہم نے عملی اقدامات کرنا شروع کر دیئے ہیں ہم نے کابنٹ کمیٹی بنائی اور ہم نے پنجاب کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی اور اس کے بعد جب ہماری لیورٹریز کی تعداد بہت کم تھی جس طرح ہماری ٹیسٹنگ کپیسٹی ایک سو سے بھی کم تھی آج الحمدللہ ہم بارہ ہزار کی کپیسٹی پر پہنچ چکے ہیں اور ہماری سترہ لیورٹریز پنجاب کے اندر فنکشنل ہیں اور اس وقت تک ہم پانچ لاکھ سے زیادہ پنجاب کے اندر ٹیسٹ کر چکے ہیں اور میں جناب سپیکر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر کسی قسم کی جو کرونا سے ریلیٹڈ عدویات ہیں کسی عدویات کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو بیچ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا ایک کچھ انجیکشنز کا وہ پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی انٹروینشن پر ڈرائپ نے فوری طور پر اس کو اپروو کیا اور آج کے دن پنجاب کے اندر کسی قسم کی دوائی کی یا انجیکشن کی کمی نہیں ہے سر اس کے علاوہ سر ہم نے نو ہزار سے زیادہ آکسیجنیٹڈ جو بیٹ ہیں ان کی کپیسٹی بنائی ہے اور چھبیس سو ہائی ڈیپنڈنسی یونٹس ہم نے قائم کی ہیں اور تئیس سو زیادہ وینٹی لیٹرز براہم کی ہیں اس کے علاوہ سر جو ڈاکٹرز ہیلتھ پروفیشنلز اور ریسکیو ورکرز تھے جو فرنٹ لائن پہ کوویٹ کو ڈیل کر رہے تھے ان کے لیے ایک اضافی تنخواہ کا بھی ہم نے اعلان کیا ہے سر اس کے علاوہ جب کوئی دورانی ڈیوٹی جان بھک اس طرح کا کوئی ورکر یا آفیسرز کوئی ہو تو اس کے لیے ہم نے شہید پیکج کا بھی انانس کر دیا ہے اس کے بعد سر لوکا سٹڈی دل جس نے ہمارے پنجاب کے چوبیس اجلا کو متاثر کیا لیکن الحمدللہ ہماری بروقت کا روائی سے پنجاب کے اندر کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اس کے لیے سر ایک عرب سے زائد رقم ہم نے پی ڈی ایم اے کو فراہم کر دی ہے اور کرونا کے لیے پی ڈی ایم اے کو ہم نے دو عرب روپے سے زائد دے دی ہیں سر آج کے دن تک پنجاب میں آٹھ لاکھ ایکڑ سے زیادہ جو سپری ہے وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں پی ڈی ایم اے کر چکی ہے سر اور جو ان کے پرانے آلات تھے ان کو ہم نے جدید آلات پرچیز کیے ہیں سر اور ایک خصوصی ایب اور انفارمیشن سسٹم سروی لینس کا ہم نے ٹی ڈی دل کے لیے سر پی ڈی اے میں نے ڈیولپ کر لیا ہے سر اس کے بعد جناب میں نے خود ٹی ڈی دل اور کرونا کا جو ایشو تھا اس میں میں خود فیلڈ میں نکلا ہوں میں دفتر میں نہیں بیٹھا ہوں سر میں نے پچیس ڈوینل ڈسٹرک اور تحصیل ہیڈکوارٹرز تک میں نے خود دورے کیے اور میں نے خود فیلڈ میں جا کے تمام کیا اور ہاں میں نے دیکھا ان کو سر اس کے بعد سر تو وفاقی حکومت کے تعاون سے پنجاب کی بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ریلیف پیکج اس حکومت نے دیا ہے سر احساس پروگرام کے تعاون آج میں پینسٹھ ارب روپے سے زیادہ بارہ بارہ ہزار ایک فرد کو پورے پنجاب کے اندر ہم نے تقسیم کر دیا ہے سر کچھ میں صرف بجٹ سے پہلے کے کچھ فنانسل صورتحال بیان کرنا چاہوں گا سر جب مارچ دوہزار بیس کی اندر جو ہمارے مالی حالات تھے اس میں جب ہمارے ایف بی آر کے ٹارگٹس جو تھے وہ تیرہ فیصد ان میں اضافہ متوقع تھا اور جو ہمارا اون سورس ریونیو تھا صوبے کا اس میں تیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا اور وفاق سے جو محصولات کی مد میں بیس فیصد اضافہ متوقع تھا جسے ہمیں آٹھ سو باون اشاریہ دو عرب روپے کی خطیر رکم جو ہمیں ملنی تھی متوقع تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کچھ اور تھا جو ہمیں ایک ہمیں ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے پنجاب کو چھ سو پینٹیس عرب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنی پوری فنانس کی جو ٹیم تھی ان کو کہا کہ ایک حقیقت پسندانہ بجٹ بنایا جائے اس میں صرف الفاظ کی جادوگری نہ ہو اس میں آداد کا حیر و حیر نہ ہو بلکہ یہ حقیقت پسندانہ بجٹ ہو اور میرے خیال میں یہ پہلا بجٹ ہے جو بالکل حقیقت کے بالکل ہی نزدیک ہے اس کے علاوہ سر میں جو اپنے معزز عراقین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو زیر تکمیل ہمارے منصوبہ جات ہیں ان کے لیے ہمیں تیرہ سو عرب روپے کی خطیر رکم درکار ہے یہ ایک بہت بڑی رکم ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے انشاءاللہ میں اور میری پوری ٹیم بھرپور کوشش کریں گے کہ اس چیلنج سے ہم نبرازمار ہو سکیں اس کے بعد سر کرونا سے بچاؤ کے لیے جو درکار وسائل ہیں اگلے مالی سال کے بجٹ میں ایک سو چھے عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اس میں چھپن عرب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے اور پچاس عرب روپے براہ راست جو کرونا کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں وہ ہیں سر اس کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کی بہالی کے لیے ایک سپیشل مراتی پیکج دیا گیا ہے سر ایز آف دوئنگ بزنس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے لوکل چھوٹے ٹیکسز تھے وہ ہم نے ختم کر دیا ہیں جو کہ چھے سو میلین بنتے تھے وہ صوبہ حکومت خود ادا کرے گی ہم نے سر پی 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 اتھارٹی کا قیام عمل میں لائے ہیں سر جس کے پائپ لائن کے اندر ایک ست چالیس عرب روپے کی تیرہ بڑی سڑکیں اس کے اندر ہیں سر اور اس میں ایسیل تھری کا افتتہ گزشتہ دنوں وزیراعظم صاحب کر چکے ہیں جس پہ تقریباً گیارہ عرب روپے کے قریب لاغت آئے گی سر پنجاب میں چھوٹے اور درمیانی درجے کے جو شہر ہیں ان کے لیے تئیس عرب روپے کی لاغت سے ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے اور ایک ایسین ڈیولپمنٹ بینک کا پروگرام جو کہ بیس عرب سے ہے پنجاب کے چھوٹے اور بڑے شہروں کی بہتری کے لیے ہے سر جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے اندر سر ہم نے پانچ عرب روپے کا اضافہ کیا اس مشکل حالات کے اندر بھی اور لوکل گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر دس عرب روپے کا ہم نے اضافہ کیا ایک سو اکیس سال کے بعد پنجاب کا جو ایریگیشن کا دوسرا بڑا منصوبہ ہے جلال پر قینال پراجیکٹ اس کا ہم نے آغاز کیا جس کے لیے بتیس عرب چالیس کروڑ روپے رکھے گئے اور زراعت کے لیے اکتیس عرب سنتیہتر کروڑ روپے مختص کیے گئے اور پہلی مرتبہ ومم انپاورمنٹ کے لیے ایک اشاریہ پانچ عرب روپے کی فانڈ رکھی گئی ہے اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں اس اقلیتوں کے لیے بجٹ میں اس دفعہ چھے گناہ اضافہ کیا گیا ہے ہیلتھ سیکٹر میں ہیلتھ سیکٹر کے اندر اٹھتیس پرسنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے جو ایک ایک ریکارڈ ہے اور ایجوکیشن کے بجٹ کے اندر اٹھارہ فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے سر ہم نے انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے اندر پورے پنجاب کے اندر ہم نے سر ایک سو پینتیس عرب روپے کی زمینیں واگزار کرائی ہیں اس کے علاوہ سر حکومت پنجاب اپنے بڑے بھائی ہونے کے ناتے بلوچستان کے اندر تین پراجیکٹس کرنے جا رہی ہے سر ایک خاران کے اندر ایک ٹیکنیکل کالیج اور تفتان کے اندر ظاہرین کے لیے کمیونٹی سنٹر اور تربت میں ایک سو بیڈ کا ہسپتال جن پر ایک اشاریہ پچیس عرب روپے لاغت آئی ہے آئے گی سر ہم نے پنجاب میں ڈاکٹرز انجینئرز پولیس اور سیول افیسر کی صلاحیتوں کا اطراف کے طور پر انہیں مزید سہولتیں دے رہے ہیں تاکہ وہ یک سوئی کے ساتھ عوام کی خدمت کر سکیں عوام کو عدل و انصاف کی فرامی حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے یہی وجہ ہے کہ عدلیہ کی گرانٹ میں ایک اشاریہ پانچ عرب روپے دیے جا رہے ہیں جناب سپیکر جہاں تک پولیس کی بات ہے پہلی دفعہ دس ہزار کانسٹیبل کی بھرتی کی منظوری دی گئی ہے اور پولیس کو چھ سو نئی گاڑیوں کیلئے پیسے دیے گئے ہیں اور پنتالیس نئے تھانے بنایا جا رہے ہیں اور ایک سو ایک تھانوں کی قائم کرنے کے لئے ارازی کی منظوری دی جا چکی ہے سر ریسکیو ون ون ٹو ٹو سر انسانی خدمت کی یہ ایک بہترین مثال ہے اس کا دائرہ کار ہم پورے پنجاب تک تحصیل لیول تک بڑھا رہے ہیں پندرہ سال کے بعد ان کا سرویس سٹرکچر ہم نے بنایا اور ان کے الانسز کی ہم نے منظوری دی ہے اور موٹر سیکل ایمبولنس سرویس ڈیوینل ہیڈکوارٹر سے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ سر ہیلتھ میں چار سو تیرہ سی ایمبولنسز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ان کے لئے ہم نے فانڈز فرام کر دی ہیں جو پنجاب کی دے علاقوں میں سرویس دیں گے آپ سپیکر مہنگائی پر کابو پانے کے لئے مارڈل بزار کا دیرہ کار تحصیل لیول تک بڑھایا جا رہا ہے اور چھتیس ازلا میں ایک سال کے اندر ہم نے ساڑھے تین کروڑ افراد کو ہیلتھ کارڈ تقسیم کیا ہے سر جو کہ پنجاب کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے سر نوجوانوں کے لئے سر پسک کے تحت نو اشار یا پانچ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو کہ پچیس ہزار سے لے کر پچاس لاکھ تک کے کرزے دے گی سر کفائد شارع کی پالیسی کے تحت ہماری کابینٹ کمیٹی نے اکاسٹھ ارب روپے کی زمنی گرانٹس پرجیکٹ کیے ہیں سر اور سی ام آفز کا خرچہ سنتیس فیصد کم کر دیا گیا ہے اور سر بارہ ہزار ڈاکٹرز آر ہیلتھ پروفیشنل کی بھرتی کے لئے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اپرویول دے دی ہے جن پہ کام جا رہی ہے سر اس بجٹ کے اندر ہم تحصیل ہیڈکوارٹرز کے اندر امرجنسی سرویسز کو بہتر اور اپگریڈ کریں گے اور صوبہ میں بارہ نئے ہسپتال بڑے بنائے جا رہے ہیں سر اور تعلیم جو کہ ایک بنیادی ہماری ضرورت ہے اس کے اوپر ہماری بہت فوکس ہے پنجاب کے اندر سر سات یونسٹیوں کے ایکٹ منظور ہو چکے ہیں اور پراجیکٹس تیزی سے اپنے مراحل تیک کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر ظلہ میں ایک یونسٹی کیمپس ضرور بنائے گی سر سرکاری خزانے سے ایک روپے خرچ کیے بغیر زیرو فنانشل امپیکٹ کے تحت بارہ سو ستائیس پریمری سکولوں کو الیمنٹری سکول کا درجہ دے دیا گیا ہے یہ پہلے فیز کے تحت دیا گیا ہے اس کے بعد اب ہائی سکول میڈر سکول کو ہائی اور ہائی کو ہائیر سکنٹری کا درجہ انشاءاللہ دیا جائے گا ہم سر ریونی بورڈ میں اصلاحات لا رہے ہیں اور لینڈ ریکارڈ سسٹم کو فعل کیا جا رہا ہے اور نمبرداری سسٹم کو بھی فعل کیا جا رہا ہے سر اگلی مالی سال کے اندر سر ہم کمیونٹی ڈیولپنٹ پروگرام اور مینسپل سرویسز پروگرام اور رولر ایسیسیبیلیٹی پروگرام کو جاری رکھیں گے جن کے فنڈز ہمارے منتخب اراکین کی مشورے کے ساتھ خاش چھوں گے سر پنجاب کی تاریخ میں سر پہلی مرتبہ پچھلے دس سالوں میں ہم نے ریکارڈ پروکیورمنٹ کی ہے ویٹ کی سر جو کہ ایک تالیس لاکھ میٹرک ٹن ہے اور اس کی ریلیز کی پالیسی انشاءاللہ کل کیبنٹ سے فنل کی جائے گی سر جناب سپیکر کیام پاکستان سے لے کر آج تک پنجاب کے اندر تین سپیشل اکنامک زونز تھے اس قلیل عرصے کے اندر ہم نے تیرہ اکنامک زونز سر اسٹیبلش کی ہیں جن کے اندر ساتھ کی اپروویل فیٹل گورنمنٹ دے چکی ہے سر یہ صرف وزیراعظم عمران خان کی ویئن اور ان کی سنتی سرکرمیوں ان کے جو پالیسی ہے اس کے اتحاد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے سر جناب سپیکر ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ گزشتہ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کو کسی نہ کسی جواز کے تحت یا تو بند کر دیا جاتا تھا یا ان کی رفتار سست کر دی جاتی تھی جن کی مثال پنجاب اسمبلی کی نئی امارت ہے جس کو دس سال تک روکے رکھا گیا لیکن ہم نے اس روایت کو ختم کیا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم میٹرو بس کو بھی چلا رہے ہیں اور آرنج لائن میٹرو ٹرین کو بھی چلا رہے ہیں اور اس کی منیٹرنگ بھی کر رہے ہیں سر جناب سپیکر صرف یہی نہیں پنجاب میں بہت جلد انشاءاللہ ہم میگا پراجیکٹس بھی لے کے آئیں گے جو کہ وزیراعظم کی رہنمائی اور پالیسیوں کے تحت یہاں خوشحالی آئے گی سر اور اس آئیوان کو سر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس قلیل مدت کے اندر اس نے ریکارڈ قانون سازی کی ہے جو کہ جس کی مثال قابل تقلید ہے سر جناب سپیکر پسماندہ اور محروم عزلہ کی ترقیہ اور پرشحالی کا خصوصی طور پر خیال رکھا جا رہا ہے سر جنوبی پنجاب کے لیے تیس فیصد فنڈز رنگ فنڈز کیے گئے ہیں تاکہ ان کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے ساؤت پنجاب سیکٹریٹ کے لیے اگلے مالی سال کے بجٹ میں ایک اور پچاس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں آپ نے کیے گئے ایک وعدے کے مطابق جنوبی پنجاب کے لیے ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤت اور ایڈیشنل آئی جی ساؤت کی سامیہ منظور کی گئی ہیں اور آج آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی میرے یہاں آنے سے قبل ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤت اور ایڈیشنل آئی جی ساؤت کے عہدو پر افسران کی تیناتی کی احکامات جاری ہو چکے ہیں اور وہ کل سے اپنی جائے تیناتی پر رپورٹ کریں گے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے جناب سپیکر تحریک انصاف کی حکومت شفافیت اور میرٹ پر یقین رکھتی ہے اور افسروں کی تیناتی میرٹ پر کی جاتی ہے اور افسروں کو سیاسی دباؤں سے بلکل آزاد ہو کر کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے جس کا ماضی بھی نہیں کیا سکتا میری حکومت میری سیاسی اور انتظامی ٹیم ہم عوام کے سامنے جواب دے ہیں میں آخر میں جناب سپیکر صوبائی اسمبلی کے سٹاف فینانس ڈپارٹمنٹ لا ڈپارٹمنٹ کابنٹ ونگ ان کو تین اضافی تنخواہیں بطور اعزازیہ دینے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اپوزیشن کے ارکان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس آئینی پراسس میں حصہ لیا اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کا میں پوری ایوان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سب کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہوں اور آخر میں ایک شیر کے ساتھ کہ اپنا شیوہ ہے زمانے میں جلاتے ہیں چراغ اپنا شیوہ ہے زمانے میں جلاتے ہیں چراغ ان کی سازش ہے زمانے میں جو ہی رات رہے پاکستان زندہ ہے مزیراعلا پنجاب سردار عثمان خان بزدار پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کے حوالے سے پنجاب میں پانچ لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں متعدد لیبارٹریز جو ہیں وہ فعال کر دی گئی ہیں اور کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں موسیقی